میں پنکچ کمار گپتہ اسسٹن پروفیسر بھیٹ گاندھی ماں بھی دیل ہے رہی ایجوکیسنل ایڈمیشٹیشن اینڈ منیجمنٹ کی ویڈیو میں ایک بار پھر آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج ہم ہیومن ریلیشن تھیوری میں میری پارکر فولیٹ کی یوگدان کا آدھن کریں گے میری پارکر فولیٹ کا جن 3 ستمبر 1868 کو ہوا تھا ان کی مرتی 18 دشمبر 1933 کو ہوئی تھی میری پارکر فولیٹ واج این امریکن سوسل برکر منیجمنٹ کنسلٹنٹ فلسپر اور پائونیر اینڈ فیلڈ اور ارگنیجیشنل تھیوری اور ارگنیجیشنل ویہ بیار میری پارکر فولیٹ ایک امریکن ایک امریکی ساماجی کارکرتہ پربندن صلاحکار دارتنیک تتھا سنگھناتمک شدھانتوں ایمان سنگھناتمک بیوہار میں کارکٹنے والی ایک اگنی ویقتی تھی مانا سمبند بچاردھارہ کے اتھیاس میں ان کی ایک پرتک پہچان ہے انہوں نے بیوسائق سنگھنوں کے شمندوں کی منوگیان پر مہت پونک کار کیے ہیں ان کی یوگدانوں کا دھیان نملکت سیٹسکوں کے انترگت کیا جا سکتا ہے پہلا سیٹسک ہے رشناتمک سنگھرس ہم اس سے پہلے پڑھتے آئے ہیں کہ سنگھرس ہمیشہ ہی نقشان دائیک ہوتا ہے سنگھرس سے کبھی لاب نہیں ہوتا لیکن میری فارکر فیلیٹ ایسا نہیں مانتے ان کے انسار سامانتہ سنگھرس یا متبید کو کسی اپکرم یا سنگھن میں برا مانا جاتا ہے فولیٹ نے پہلی بار استطقی اور دھیان آکرسط کیا سنگھرس نہ تو اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی برا بلکہ یہ اچھے یا بری پرڑاموں کے لیے پرساسکوں کو اوسر پدان کرتا ہے سنگھرس کسی بھی سنگھن میں رشناتمک بھوم کا نفا سکتا ہے یہ ان کی اپیوک پر نربھار کرتا ہے یہ کوئی ید نہیں ہے برن یا بیچاروں عطبہ ہیتوں کی بھتنیتا کا آبھاس ہے ان کی انصار سنگھرس کے سمادھان کی تین ویدیاں ہیں پہلا ہے ڈومیننس اس کا آسائے یہ ہے کہ ایک پکچکار دوارہ دوسرے پکچکار پر بجائے پراپت کر لی گئی ہے یعنی جو بجائے پراپت کر لی ہے اس نے پربت استحفت کر لیا ہے اس میں دباؤ، مپل، فریوگ، ایبم دوسرے کے حطوں پر چوٹ کرنے جیسی گھٹنائے سامل ہیں اسی وجہ سے پارکر نے اس ویدی کو انوچت مانا ہے یعنی ڈومیننس کو انوچت مانا گیا ہے اسی لیے جو سنگھرس ہے وہ اچھا نہیں مانا جاتا دوسری ویدی ہے کمپرومائز سمجھوتا اس ویدی میں دونوں پکچ اپنی مانگوں کی کچھ انس پر تیاغ کر کے کسی مد بندو پر انکچہ پوروک سہمت ہو جاتے ہیں یہ ویدی پربت سے اچھی ہے لیکن سب سے اچھی نہیں ہے کمپرومائز کرتے ہیں یعنی کچھ نہ کچھ تیاغ کر کے مد بندو پر سہمت ہوتے ہیں لیکن انکچہ پوروک سہمت ہوتے ہیں اب انگلی ویدی بتائی ہے جس کارن انوانی سنگھرس کو رشناتمک بتایا ہے اور وہ ہے ایک ہی کرن انٹریگریشن ایک ہی کرن سنگھرس سمادھان کی سربوتم ویدی ہے ایک ہی کرن سے آسا ہے کسی ایسی نئے سمادھان یا وکلپ کی کھوچ کرنا ہے جس میں دونوں پکچوں کی واسطوک مانگیں پوری ہو سکیں یہ نئے بیوہار دوارہ دونوں پکچوں کو سنتوشت پردان کرتا ہے یعنی ایک ہی کرن ہی ہے جو سنگھرس کو رشناتمک بناتا ہے جس میں دونوں پکچ ایسا سمادھان کھوچتے ہیں جس سے دونوں کی مانگیں پوری ہو جاتے ہیں اور دونوں ہی سنتوشت ہو جاتے ہیں اس کو ایک ہی کرن کہا ہے اور یہی رشناتمک سنگھرس کا اگر کارن ایک ہی کرن ہوتا ہے تو یہ سنگھرس رشناتمک ہی کہا جائے گا دوسرا آدیشوں کا منوگیان ایم ایستیتی کا نیام دا سائیکولوجی آف آرڈر گیوینگ جو آرڈر دی جا رہے ہیں ان کا منوگیان کیا ہے اور لاف سیچویشن آف آر استیتی کا نیام فولیٹ نے انیس سو پچیس میں اپنی پیپر دا گیوینگ آف آرڈر گیوینگ آف آرڈر کا ایک پیپر نکال رہے ہیں انہوں نے اس میں پرساسکوں دوارہ کیے جانے والے دیے جانے والے آدیشوں کی منوگیانک پہلوں کا بیسلیشن کیا یہ بیسلیشن نملکت روپ سے اس پسٹ کیے گئے ہیں پہلا آدیش دینے مات سے ہی سنتو سپون پرڑام پرابت ہو جائیں گے یہ آوشک نہیں ایدھے کسی نے آدیش دے دیا ہے تو یہ جروری نہیں ہے کہ اس کا پرڑام ہمیشہ لابدائک ہی ہوں سنتو سپون ہی ہوں کسی آدیش کی پرتی بودھک سہمتی پرکٹ کرنا بھی سویم میں اچھے نسبادن کی گارنٹی نہیں ہے یعنی آدیش کی پرتی اگر بودھک روپ سے سہمتی پردان کرد بھی دیتے ہیں تو بھی ایمپلیمنٹریشن اچھا ہو جائے گا پرپورمنس اچھا ہو جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں آنگے کہتے ہیں پرساسکوں کو اپنے سرشیوں میں عادت پراروپوں ایوہ مانسک عبرتیوں کا نرمانہ کرنا چاہیے اسی لئے جو ایڈمیشٹیٹر سے ان کو چاہیے کہ سرشیوں کے اندر ہیویٹ پیٹرن ایسا وکشت کر دیں مینٹل ایٹیٹیوٹ کا نرمانہ کر دیں جس سے سرشیوں کو آدیس کا پالن کرنا سنشت ہو جائے وہ اچھی طرح سے آدیسوں کا پالن کرنے لگیں گی یعنی ان کی ہیویٹ پیٹرن ایسا بن جائے گا ہیویٹ فارمیشن ہو جائے گی اور مینٹل ایٹیٹیوٹ ایسا ہو جائے گا یہ پراروپ اور ابھیتیاں پرسکشن دوارہ وکشت کی جا سکتی ہیں تو یہ جو ہیویٹ پیٹرن ہے اور ایٹیٹیوٹ ہے پوزیٹیوٹ اس کو ٹریننگ دوارہ وکشت کیا جا سکتا ہے پرساسکوں کو اپنے کاریوں کی سنبھاوت پرکریہوں کا پورو انمان کرتے ہوئے ان کے لئے پورو تیاری کر لینی چاہیے یعنی پرساسکوں کو چاہیے جو سنبھاوت پرکریہیں ہیں اس کا پورو انمان کر کے پہلے سے تیار کر لیں کہ کیا کیا پرکریہیں ہوں گے انگلہ بیقتی اپنے بیتر سنگھرس کا انفاؤ کر سکتے ہیں کوئی بھی آدیس اگر دیا جاتا ہے تو اس کے قرآن وہ جو سدش ہیں یا بیقتی ہیں وہ اپنے بیتر سنگھرس کا انفاؤ کر سکتے ہیں آدیسوں کے فلسروف سنگھرسوں کی اتپتی نہیں بلکہ ان کا سمادھان ہونا چاہیے جو بھی آدیس آپ اس طرح سے دیں کہ ان کے اندر سنگھرس کی اتپتی نہ ہو بلکہ سنگھرسوں کا سمادھان ہو جائے ایسے آدیس نرگت کرنے چاہیے فولیٹ نے ہی سرپرثم استطیق کے تتکہ سنگھن کے سندھر میں بشلیشن کیا تو اس سرپرثم فولیٹ نے کیا کیا تھا استطیق کے تتکہ سنگھن کے سندھر میں بشلیشن کیا تھا انہوں نے استطیق کے نیم کا پریوگ آدیس دینے کے شماند میں کیا اب یہ شماند میں کیا کیا تو انہوں نے سجاہ دیا آدیسیوں کے نیم بیقتی کرنے کا پریوگ ہونا چاہیے ڈی پرسنلائیجیشن آف آرڈر ہونا چاہیے کسی بیقتی کو آدیس نہیں ہونا چاہیے پرساس کو یا مسادسوں کو سنگھت روپ سے استطیق آدھین کرنا چاہیے ایک بیقتی کو دوسرے بیقتی پر آدیس جاری نہیں کرنے چاہیے بلکہ انہیں استطیق سے ہی آدیس پر آپ ہونے چاہیے دوسرے سبتوں میں یہاں استطیق کریا وکلپ پر لپ کراتی ہے جسے دونوں پکچوں دوارہ کریا نویت کیا جاتا ہے آدیس دوسرے سبتوں میں یہاں استطیق کریا وکلپ پر لپ کراتی ہے جسے دونوں پکچوں دوارہ کریا نویت کیا جاتا ہے آدیس استطیق سے پرابت کٹے پر شدشوں کو یا محسوس نہیں ہوگا کہ بھی کسی بیقتی کی ادھکار اور نیانتر میں کاری کر رہے ہیں فلسر روپ ان کے پارسپرکس جو سمبند ہوں گی وہ مدھر بنے رہیں گے یعنی ہم کسی اپنے ہی دوست کو آدیس دینے لگیں گے تو اس کو بھی برا لگ سکتا ہے اس لئے کسی کو آدیس نہیں دینا چاہیے دی پرسنلائیجیشن آف آرڈر ہونا چاہیے انہیں ایسی استطیق میں لاؤ کہ وہ خود کہنے لگے ہاں ہمیں یہ کاری کرنا چاہیے تیسرا ہے پرنسپل آف کارڈینیشن میری فولیٹ نے سامن بے کو پرساسن کا کیندری سارفہ کارڈ کیندری سارفہ کشک کو کہہ رہے ہیں فولیٹ یہ کہہ رہے ہیں کارڈینیشن کو شامن بے کو ان کی انسوار پروہ سالی سانوائے کے لیے نم لکھیں چار سدھانت ہوتے ہیں تو کارڈینیشن اچھا رہے اس کے لیے چار سدھانتیں کونس کونسے ہیں پہلا دیکھتے ہیں پرتیقش سمپر کا سدھانت پرتیقش مطلب ڈائریکٹ کنٹرول ڈائریکٹ کونٹیکٹ ہونا چاہیے اس کی انترگت انتر بے اکتک سمتل سمندوں اور بے اکتک سمپریسن کی وستہ کی دوارہ سمننوائے کرنے کا انہوں نے سجھاوک دیا تھا یعنی ڈائریکٹ کونٹیکٹ کیجئے ڈائریکٹ کنٹرول کرنے کا پریاس کیجئے کسی اور کے مادیم سے سوچنا ہے مد دیجئے دوسرا پرارامبک عوستہ میں سمنوائے کا سدھان تھا پرنسپل آف کورڈنیشن ان ارلی اسٹیج یعنی کوئی بھی اگر کورڈنیشن کرنا ہے تو پرارام میں ہی کر لیجئے ایسا نہ ہو کہ جب تک بہت دیر ہو جائے اور کورڈنیشن استعافت کرنا نہ ہو پائے تو سمنوائے کی پرکریہ یوجنہ بنانے اور نیت ندھان کرتے سماحی آرم ہو جانا چاہیے یوجنہ اور نیتیوں کے نرمان کے پور بھی بیوین بیوہاگوں کے عدیقشوں سے تتھا کرمچاریوں سے پرامرس کر لیا جانا چاہیے یعنی جب ہم یوجنہ بنا رہے ہوں اور پالسی ڈیٹرمائن کر رہے ہوں اسی سماحیے ہمیں کورڈنیشن شروع کر دینا چاہیے کمچاریوں سے پہلے ہی پرامرس لے لینا چاہیے اور نہ بناتے سماحیے تیسرا صدحان تک آرنیشن کا پارس پر ایک سممند کا صدحان دا پرنسپل آف ریسی فوکل ریسی فوکل ریلیشنسیف دا پرنسپل آف ریسی فوکل ریلیشنسیف سانوائی کے شدہند کے انصار کسی استیتی بیسیس میں سوی گھٹک پارس پر ایک روپ سے سممند ہوتے ہیں ارثات کسی سنگٹھن کے سوی شدس اپنی پارس پر ایک سممند ہوئے انتا کریا سیلتا کے کارن ایک دوسرے کو پروابط کرتے ہیں اور سویم بھی ایک دوسرے سے پروابط ہوتے ہیں ریسی فوکل ریلیشن کا مطلب یہی ہے کہ بیتی جو سنگٹھن کے سبھی شدس ہیں وہ ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں یہ ان کا ریسی فوکل سممند ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے پروابط ہوتے ہیں چوتھا کورڈنیشن کا صدحانت ہے ستت کریا کا صدحانت ہے پرینسپل آف کنٹینیس پروسید تو سمنبہ ایک ستت پر کریا ہے ارتا سمنبہ کا کاری سنگٹھن میں صدیو ہی چلتا رہنا چاہیے اور اسی آسروں پر نہیں چھوڑا جانا چاہیے یعنی کورڈنیشن پرڈے جاری رہنا چاہیے لگاتار جاری رہنا چاہیے اگر کہیں بھی چوک ہوئی تو کورڈنیشن ویگڑ سکتا ہے ہم آتے ہیں ان کا چوتھا بات سہمتی ایوم صحباغتہ کا منوگ گیا شودہ بیچار ہے فولیٹ مہودے کا The Psychology of Consent and Participation فولیٹ نے یہ کہا ہے کہ سنگٹھن اور اپکرم ایک کریاسی لکھائی ہے جو سبھی کی بیچاروں اور گیان سے سنچالت ہوتا ہے اتا بیفن کاریوں اور لڑائیوں میں شدشنوں کی سہمتی پرابط کرنے کے شاتھ ان کی سہمتی بھی آوچک ہے سہمتی ایوم صحباغتہ پرابط کرنے کے لئے انہوں نے تین اپائے بتائے کنسینڈن پارسیپیشن کے لئے تین اپائے بتائے ہیں پہلا ہے سنگٹھن کی سنرچنام دوی مارگی سمپریشن ایوم پرامرد کی بیوستہ ہونی چاہیے یعنی دوی مارگی سمپریشن ہونا چاہیے اس طرح کی بیوستہ ہو دوی مارگی پرامرد ہو ایک دوسرے سے بارتا ہوتی رہے ٹو بی کمیونکیشن کے ساتھ ساتھ دینک پروند بیوہار میں صحباغتہ کی صدحانت کو مانتا دی یعنی چاہیے تطہ سدسوں کی بیچار کا نرنتر اپیوک کیا جانا چاہیے یعنی دینک بیوہار میں بھی صحباغتہ کا صدحانت لاغو ہونا چاہیے سدس کے جو بیچار ہیں ان کا لگاتار اپیوک کرتے رہنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آج سدس سجاؤ کے لیے ایک دن نشید کر لیا اور اس کے بعد پھر اس کے بیچاروں پر بیچار ہی نہیں کیا گیا اس کے بیچاروں کو مہتوھی نہیں دیا گیا جس دن جو بیچار دے ان پر بھی بیچار ہونا چاہیے انگلہ سنگھرسوں کی سمادھان تطہہ بیوین پروتیوں پرکرتی اوام گیان والے بیکتیوں کی بیوید بیچاروں میں سامنجس اوام اپیوک کی اپیوک تبیدی کا بکاس کیا جانا چاہیے الگ الگ بیکتی الگ الگ بیچار دے شکتے ہیں تو ان کی بیس سمنوے ہونا چاہیے اور اپیوک تبیدی دورہ ان کا اپیوک کیا جانا چاہیے اب فولیٹ کا پانچمہ بیچار ہے ادھکاری بم اتردائیت کی او دھارنا دا کنسیپٹ آف آتھارٹی اینڈ رسپونسبلیٹی فولیٹ کا احمد تھا کہ کسی سنگھن میں سمپون ادھکار یا سکتی اچتم ادھکاری کو سونپ دینا ایک اچت کام نہیں ہے پھر ساسن میں الٹیمیٹ آتھارٹی یا سپریم کنٹرول جیسے سبدوں کا پریوک برہمک ہے کسی کی بھی الٹیمیٹ آتھارٹی نہیں ہونی چاہیے سمس سکتیوں کا سنگھن کے سیرز پر کیندریکن کر دینا اتینت اور بہوارے قیوم نرادھار اور دھارنا ہے ان کا احمد تھا کہ کسی ویقتی کو ادھینست مان کر اس پر ادھکار کرنا ویقتت کی بہونا کی پرتی افمان اور اپراد ہے یا استطیق کبھی بھی سودرن پرساسنک ویوستہ کی نیو نہیں بن سکتی انہوں نے یا سجھاؤ دیا کہ پرتی ایک ویقتی کو کاری سطح دی جانی چاہیے اتھارٹی اف فنکشن پرتی ایک ویقتی کو دی جانے چاہیے کاری کرنے کی سطح ہر کسی کو دی جان چاہیے ہر کوئی اپنا کام کرے ارثات پرتی ایک ویقتی جسے جو کام سنپا جائے وہ اس کاری کے لیے انتم روپ سے اتردائی ہونا چاہیے یعنی یہ اتھارٹی اف فنکشن جو کام آپ کو دیا گیا ہے اس کی اتھارٹی آپ کی ہی ہے اتردائیت اس کا آپ کا ہی ہے اتردائیت اور ستہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں اسے اپنے کارچھت کے بارے میں عدیقار ملنا چاہیے وہ آنگے لکھتے ہیں عدیقار کاری کے ساتھ سمبندے تھے اور کار کے ساتھ ہی رہتا ہے آثورٹی belong to the job and stay with the job یعنی جو بھی آپ کو ستہ ملی ہوئی ہے عدیقار ملا ہوا ہے وہ آپ کی کام سے سمبندے تھے اور کام کے ساتھ ہی اس کو رہنا چاہیے ہمیشہ اتردائیت کے شمبند میں ان کا بشار تھا کہ بیاکتک اس طرح پر بیاکتی کی کار کی اپرتی اتردائی ہونا چاہیے جو بھی بیاکتی ہے اس کو بیاکتک روپ سے اپنے کار کی اپرتی اتردائی ہونا چاہیے اسے کسی بیاکتی کی اپرتی اتردائی نہیں ہونا چاہیے ایک پرسن موسٹ بی رسپونسپل فار دا ورک نوٹ کو سمبند کسی بیاکتی کی اپرتی اتردائی نہیں ہونا چاہیے اسے تو اپنے کام کی اپرتی اتردائی ہونا چاہے بیبھاگی اس طرح پر کار کی اپرتی وہ سبھی اتردائی ہوں گے جنہوں نے اپنا یوگدان دیا ہے پرساسک کو بیوین بیاکتے کے امساموئی کو اتردائیتوں میں کیون سونبہ اصطافت کرنے والا ہونا چاہیے اب ہم روچ کی بہاتی اس ویڈیوز میں جو کنٹینٹ ہے اس سے سم مندیت کچھ مہتپون پرشنوں کو پوچھتے ہیں تو آج کا پہلا پرشن ہے میری پارکر فولیٹ کے انصار سنگھر سماپتی کی سرپسشت ویڈی کونسی ہے تو میری پارکر فولیٹ نے جو رچناتمک سنگھر کا سمپرتیہ دیا ہے تو اس میں سنگھر سماپتی کی تین ویڈیاں بتائیں گئی ہیں ان میں سرپسشت ویڈی کونسی باننی جاتی ہے یہ آپ کو بتانا ہے آج کا دوسرا پرشن ہے میری پارکر فولیٹ نے انیس سو پچیس میں اپنے کس پیپر میں پرساسکوں دوارہ دیے جانے والے آدیشوں کی منویگیانک پہلگوں کا وشلیشن کیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے آپ کو پیپر کا نام بتانا ہے جس میں انہوں نے آدیشوں کی منویگیانک پہلگوں کا وشلیشن کیا ہے اور آج کا تیسرا پرشن ہے یہ کتھن کس کا ہے ادھکار کار کی ساتھ سماندت ہے اور کار کے ساتھی رہتا ہے آتھارٹی بلانگ ٹو دا جاب اینڈ اسٹیج ویڈ جاب اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کی ڈی پرسنائیزیشن آف آرڈر کا سمپرتے کس نے دیا تھا یادی یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریے اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے سیئر کریے یادی کچھ کمی لگی ہو تو کمنٹ کریے اور یادی آپ کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں یا سکچہ سواستے سمبندت آپ کو ویڈیو دیکھنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے دھنواد تھینکیو فر واشنگ موسیقی